مہراج کی پوبیشنری آئی ایس ادھکاری پوجہ کھیٹ کر کے مشکلے بڑھتی ہی جا رہی ہیں اب ڈی او پی ٹی کے اترک ترسچف منوش دویدی نے جانچ شروع کر دی ہے انہیں دو ہفتے میں جانچ رپورٹ اپنی سونپنی ہے سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ اگر پوجہ کھیٹ کر دوشی پائی جاتی ہیں تو انہیں برخواست بھی کیا جا سکتا ہے پوجہ پر آروپ ہے کہ پوبیشن پر رہتے ہوئے ہی انہوں نے پورے زلہ کلیکٹر سے الگ کاریالے اور سٹاف کی مانگ کی وی آئی پی نمبر پلیٹ والی اوفیشل کار اور ایک گھر کی مانگ کی یہی نہیں ان کے خلاف تتھیوں کو چھپانے اور غلط بیانی کا آروپ اگر صحیح پایا گیا تو اپرادک کاروائی بھی ہو سکتی ہے پوجہ پر فرضی سٹیفیکٹ سے یو پی ایسی پرکشہ پاس کرنے کا آروپ لگ رہا ہے پوجہ کھیٹ کر دوہزار تیز بیچ کی ٹرینی آئی ای ایس ادھکاری ہیں اگلے جی ہمارے ساتھ ہمارے سیو کی جڑ گئے ہیں اگلے جی آروپ کئی زارے ان کے اوپر ہیں اور ایک بڑا آروپ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں فرضی سٹیفیکٹ سے یو پی ایسی پرکشہ پاس کرنے کا یہ بھی مہتوپون ہوگا اس سلسلے میں بھی جانچ ہوگی یہاں پر بلکل جو سمام آروپ لگایا گیا ان کی جانچ کے لیے ایک سمیتی کینسر کار کیور سے بنا دی گئی ہے منواز ڈویدی جو کی ایڈیشنل سیکریٹری ہیں ڈیو پی ٹی میں ان کی ادھیاکشتہ میں یہ سمیتی کام کرے گی ایک سمیتی ہے اسے دو سپتہ کا سمیتی دیا گیا ہے جس میں یہ پورے تچوں کی جانچ پرطال کرے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ UPSC جو ہے اس کا administration جو ہوتا ہے وہ ڈیو پی ٹی کے تحتی ہوتا ہے اس لئے ڈیو پی ٹی کے ایڈیشنل سیکریٹری کو یہ ذمہ جاری دی گئی ہے کہ وہ اس پورے معاملے کی جانچ کرے سوطروں نے ہمیں بتایا ہے کہ جتنے بھی آوروپ لگائے گئے ہیں سب کی گہری تہہ میں جا کر کے جانچ کی جائے گی پڑتال کی جائے گی اور اگر آوروپ صحیح پائے جاتے ہیں تو انہیں پوجہ کو برخواست بھی کیا سکتا ہے پروبیشنل آئیس آفیسر ہیں یہ اور ان کو برخواست بھی کیا سکتا ہے یہاں تک کہ کاروائی بھی ہو سکتی اور صرف اتنا ہی نہیں کیونکہ اگر یہ آوروپ لگے ہیں کہ انہوں نے غلط بیعانی کی ہے ساتھی کئی تہتی چھپائے ہیں اگر یہ آوروپ بھی سچ پائے گا تو اس کے پساتھی ان کے خلاف آپرادی کاروائی بھی ہو سکتی یہ بھی سوطروں نے ہمیں جانکارے دیئے تو کل ملا کر کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پوجہ کھیڑے کر جو ہیں ان کی تکلیفیں یا دکتیں جو ہیں آنے والے سمجھ میں اور زیادہ بڑھنے والی ہیں کیونکہ اس پر سیدھے ڈیو پیٹی نے اب جانچ بیٹھا دی ہے اور یہ بھی کہا کہ اگر جانچ میں آوروپ صحیح پائے گا تو ان کو برخاص بھی کیا سکتا ہے اگلے جی ایک سوال یہ بھی تھا کہ ان کو قریب چھے بار جو ہے وہ بلائے گیا ڈاکیومنٹس دینے کے لیے اس کے بعد بھی یہ وہاں پر نہیں گئی اس کے بعد ان کی نیوکٹی ہو جاتی ہے اس دشا میں بھی جانچ جو ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے ایسے میں نشت اور پر جتتھی چھپائے گئے ہیں اس میں یہ بھی جانچ کی جائے گی کہ کیونکہ اس کے لیے پوجہ ہی دوشی ہیں یا پھر یو پی ایسی کے بھی کچھ ادکاری لاپروائی کی دوشی ہیں کیونکہ جو پوری پرکیا ہے کیا اس کا پالن کیا گیا یا نہیں کیا گیا یہ بھی اس میں دیکھا جائے گا اور ساتھ ساتھ جو بھاگ کی جو بھی باقی نیم ہوتے ہیں ان کا پالن کیا گیا ان کی نیوکٹی میں نہیں کیا گیا اس کی بھی جانچ ہوگی تو کیونکہ ماملہ پوجہ تھا کہ سیمی طرح کا مجھے ایسا نہیں لگتا بلکہ اس جانچ کا دائرہ آگے جاکا تھوڑا بیاپک بھی ہو سکتا ہے اور صرف پوجہ ہی نہیں بلکہ ان کو اگر یہ پایا گیا ہے کہ لاپروائی کی گئی ہے کچھ ادکاریوں کی اور سے ان کی نیوکٹی میں تو اس میں بھی ان کے خلابی اس میں آگے جل کرے کارروائی ہو سکتی ہے بہت شکریہ اکلیز جی آپ کا سب جانکاری کے لیے تو اب جانچ کی جائے گی جو شکایتیں ان کو لے کرائیں تھی ان سب کی اور آگے اس میں بڑی کارروائی بھی ہو سکتی ہے ان کے خلاف ڈیو پیٹی کے اترک سچیف منوش دویدی اس معاملے کی جانچ کر رہی ہیں لیکن شکایت صرف ایک نہیں ہے ان کے خلاف آپ دیکھئے پروبیشنر آئی ایس پوجہ کھیٹ کر کو پورے ٹریفک پولیس کا نوٹیز بھی ملا ہے وہاں پر انادکر تلال بطی کے اپیوک سمیت کئی اور ماملے ہیں پولیس جانچ کے دوران ان کی لگجری آڈی کار ایک انجینئرنگ کمپنی کے نام پر ریجسٹرڈ پائی گئی کمپنی کے اس گاڑی پر یاتیات نیموں کے ان لنگھن کی 21 شکایتیں ہیں اور ان ماملوں میں ستائیس ہزار روپے جرمانہ ہے سوال یہ ہے کہ پورے پولیس نے اب تک کوئی کارروائی کیوں نہیں کی